برٹیاں کو بتاتے ہیں کہ قصور میں معصوم بچوں کے اغواہ کا سلسلہ نہ تھمسکا تانا کنگنپور کی حدود شام کورٹ سے دو بچے مبینہ طور پر اغواہ ہو گئے ہیں پولیس نے اغواہ کی دفعات کے تحت مقدمہ درچ کر کے بچوں کی تلاش شروع کر دی ہے ہمارے نمائندے عطا محمد قصوری ہمارے صرف موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عطا بتائی گا پولیس کیا کہتی ہے جو قصور میں بچوں کے اغواہ اور ان کے بعد ان سے جنس زیادتی ہے اور قتل کے جو واقعات ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں دے رہے چونیا کا ہی ایک تھانہ ہے پورٹ شام پورٹ میں جیسے کنگنپور تھانہ بھی کہتے ہیں وہاں سے چودہ سالہ عدنان اور تیرہ سالہ اسامہ جو ہیں وہ نوی کلاس کے سوڈنٹ ہیں دونوں گھر سے سکول آئے اور اغواہ ہو گئے ہیں جو ابھی تک وہ نہیں مل سکے پولیس جو ہے اس نے اغواہ کی تفاق کے تحت مقدمات درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے شہری جو ہیں ان میں شدیب خوف و حراس ہے کہ یہاں سے بچوں کے اغواہ کا جو سلسلہ تھا وہ ابھی تک کیوں نہیں رکا میری جسے پولیس اور قصور سے بعد رہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے کہ ہماری جو ٹیمیں ہیں مختلف وہ ہم نے بنا دی ہیں انشاءاللہ ایک دن میں بچوں کو ریکور کر لیا جائے گا دوسری جانے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بالکل تحصیل چونیا ہے جہاں پر چند روز قبل بھی چار بچوں کو اغواہ کر کے جن سے زیادتی کے بعد قتل کر دیا دیا تھا یہ وہاں ہی تحصیل قصور کا یہ تھانا کنگن پر ہے جہاں یہ واقعہ سوسناک جو ہے وہ پیش آیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عطا محمد قصوری اب پیش آی شکریہ وہ دوسرہ